ایک بل پاس کیا گیا تھا اس سے شروع ہوا ہے آج پرائم نیسٹ صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا ہوا ہے اب پتہ نہیں جنرل سپیکر صاحب بات کو کہاں سے شروع کرو کیونکہ آج کل جو کوئی یہاں پر بولتا ہے تو پھر اس کا سوفٹوئر اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے اب ہم پرانے لوگ ہیں ہمارے پاس تو سوفٹوئر ہے ہی نہیں یا تو کسی کا سوفٹوئر اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے یا کسی کا مدر بوڈی لے جاتے ہیں اب ارحال بولنا تو پڑے گا کیونکہ ایک پچھون سے ایک بری سی عادت پڑی ہوئے جنرل سپیکر صاحب آپ کو یاد ہوگا جب ہم وہاں پر بیٹھتے تھے اب بھی وہاں پر بیٹھتے تھے آج کل آپ وہاں پر ہم یہاں پر آئے ہیں ایک بات میں نے کہی تھی کہ ابھی تک یہاں پر یہ تیہ نہیں ہوا ہے کہ یہاں پر سپریم کون ہے سپریم آثارٹی کون ہے اور یا پارلمنٹ سپریم ہے عدلیہ سپریم ہے یا اسکری قوتیں سپریم ہیں یا کوئی اور قوت ہے جو یہاں پر سپریم ہے لیکن آج دن تک نہ صرف اس دن سے بلکہ 1947 سے لے کر آج دن تک یہ بات تیہ نہیں کی گئی ہے کہ یہاں پر سپریم آثارٹی کون ہے جنوبے سویکر صاحب میں وزیراعظم صاحب کو اعتماد کا جو ووٹ آج انہوں نے لیا ہوا ہے ان کو اپنی طرف سے اپنی پاٹی کی طرف سے مبارک بات پیش کرتا ہوں پاکستان کے وجود میں آنے کے نو سال بعد اس ملک کو ایک آئین دینے کی کوشش کی گئی جس کو 1956 کا آئین کہا جاتا ہے جس کو اس ملک کے اس وقت کے اکثریتی صوبے کے قیدت اور وہاں کے نمائندگان کی طرف سے اعتراضات کی وجہ سے وہ آئین قابل عمل نہ ہو سکا اور پھر بالکل دو سال کے بعد یہاں پر فوجی ڈکٹیٹرشپ نے ایک مارشلہ لگایا 1958 میں اور وہ مارشلہ چلتا رہا اور پھر 1962 میں ایک ایگزیکٹیو آرڈر کے ذریعے سے ایک آئین پاس کیا گیا ایک مارشلہ کے دور میں اور ایگزیکٹیو آرڈر کے ذریعے سے اس وقت جب 1956 کا آئین متعرف کیا جارہا تھا تو بنگال کی لوگوں کو اعتراض تھا اس پر ان کی اکثریت کو جو تسلیم نہیں کیا جارہا تھا اس کی وجہ سے بنگال کے نمائندگان نے اس پر اعتراضات کی اور جو وہ 1946 کا آئین کنٹرویشن رہا اور جس پر اعمال درامد نہ ہو سکا پھر آتے ہیں ملک کے اس حصے کو کھونے کے بعد پھر ہمیں ہوش آیا اور کئی کوششوں کے باوجود 1973 کا کنسٹوشن متعرف کرائے گیا جناب سپیکر صاحب ریکارڈ میں یہ بات واضح ہے کہ اس وقت 1973 کا کنسٹوشن جب پاس کیا گیا بلوستان سے چار نمائندے تھے مارے ان میں سے چار میں سے تین نے اس کنسٹوشن پر دسخت نہیں کیا لیکن پھر بھی اس آئین کو متفقہ آئین کیا جا گیا ہے ہم نے اس پر اعتراض نہیں کیا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں بلوستان کے چار میں سے تین کیونکہ ان کو یہ پتا تھا بلوستان کے لوگوں کو یہ پتا تھا بلوستان کی لیڈرشپ کو یہ پتا تھا بلوستان کے نمائندگان کو یہ پتا تھا کہ اس ملک میں ہمیشہ وعدے جو ہیں وہ وفا نہیں ہوئے اور ہوا بھی اس طرح 1973 میں جب ایک کنکرنٹ لسٹ دی گئی تھی کہ دس سال کے بعد اس کنکرنٹ لسٹ کو جو ہے صوبوں کو متقل کیا جائے گا آپ خود ہی اندازہ کریں وہ دس سال جو ہے نا چالیس سال گزر گئے اور پھر جا کے وہ کنکرنٹ لسٹ ایٹین ایمینڈمنٹ کے شکل میں جو ہے صوبوں کو منتقل کی گئی اور وہ بھی اس خاصتہ حال میں ان کو منتقل کی گئی کہ صوبے بھی نہیں سمجھ رہے کہ اس کا کیا کریں آج بھی 2023 میں جب اس آئین کی سلور گولڈن جبلی منائی جا رہی ہے یہاں پر جشن منائی جا رہی ہے اس وقت بھی 1973 میں جب وہ آئین متعرف کیا گیا یہاں پر اسلامباد لاہور کراچی میں جشن منائی جا رہے تھے لیکن اس وقت بھی 1973 میں بھی بلوچسان جو ہے خون آلود تھا اور آج کے دن میں 1973 کی 1993 کی 2003 کی بات نہیں کر رہا ہوں میں 2023 کی بات کر رہا ہوں جب یہاں پر گولڈن جبلی منائی جا رہی ہے آج بھی بلوچسان وہی خون آلود ہے اس کے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی جنرل سپیکر صاحب پارلمنٹ عدلیہ ان کو اپنے اختیارات اور اختیارے میں رہ کر اگر فیصلے کریں اپنی ڈومن میں رہتے ہوئے یہ فیصلے کریں کوئی کسی کی سپریمیسی کو چیلنج نہ کرے تو میرے خانہ میں یہ ملک چل سکتا ہے لیکن یہ ہم دیکھیں جو ہم پارلمنٹ ایریے میں ہم کتنے سنجید آئے ہیں 1973 کا جو کانسٹوشن بنایا گیا اور اسی 1973 میں ہی اس میں ایمینڈمنٹ ایلائی گئی آج دن تک پچیس کے قریب اس میں ایمینڈمنٹ ایلائی گئی ہے جنرل سپیکر صاحب اس آئین کی حالت دیکھ کر واقعی طرح ہمیں ترس آ رہے ہیں ہم بلوسان کے لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں اور اپنی حالت اس سے کمپیر کرتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ پر کم ترس آتا ہے اس پر زیادہ ترس آتا ہے اس آئین کو بنانے سے لے کر آج دن تک اس آئین کی کیا حالت کی گئی ہے یہاں پر تین جو مارشاللہ لگے ایک مارشاللہ جو ایوبی دور میں لگا ہے اس نے اپنے ہی 1956 کے آئین کو جو ہے نا رونتے ہوئے 1958 میں مارشاللہ لگا ہے لیکن 1973 کے آئین کو دو مرتبہ داریکلی جو ہے اس پر شپے خون مارا گیا اور کس کے لیے ملکی استقامت کے لیے ملک کے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے ایک اداروں نے چند اداروں نے اپنی اجارہ داری کو قائم کرنے کے لیے ملک کے بنائے ہوئے آئین کو جو ہے اپنے بوٹوں تلے رونت دیا کس کا کیا کیا گیا ہم جو پارلمنٹیرین ہیں اس کے بعد اس سے پہلے حکمرانی تو ہماری رہی ہے نا جی چاہے کسی بھی شکل میں رہی ہے اس آئین کو پامال کرنے والے کسی ایک شخص کو ہم کٹیرے میں لائے کیا ہماری جو کمیٹیہ ہیں سب کمیٹیہ ہیں کسی ایک کمیٹی نے اس آئین پامال کرنے والے یا جنرل سے لے کر سپاہی تک ان کو اس کٹیرے میں لاکے پوچھا کہ تم نے کیا کیا ہے کس کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے اور کس کی امام پر کیا ہے نہیں آئین پر جو کھلوار کیا گیا ہے دنیا کی تاریخ میں جو کھلوار یہاں کے حکمرانوں نے اس آئین کے ساتھ کیا ہے شاید ہی کسی نے کیا ہو مجھے تو اس آئین کی حالت میں نے کہا بلوسان کی حالت ایک ہی لگتی ہے جب ہماری ضرورت بنتی ہے جب ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں یہ آئین یاد آتا ہے جب بلوسان کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے حکمران جب اپوزیچن میں ہوتے ہیں تو اتنے موٹے موٹے آنسو بہاتے ہیں جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو وہ بلوسان کی لوگوں کے آنسو بہاتے ہیں اور یہی ہوتا ہے اس آئین کے ساتھ اس آئین کا حلف ہم بھی لیتے ہیں اس آئین کا عوت یہاں کے عدلیہ کے جو ججز ہیں سپریم کورٹ سے عالیہ عدلیہ حیل سے لے کر لوہر کورٹ تک وہ اس کا حلف اٹھاتے ہیں جنرل سپیکر صاحب آپ ہمارے پرائم منسٹر ہمارے وزراء ہمارے چیئرمن سینٹ ڈپٹی چیئرمن سینٹ کے عراقین آجلا فوجی قیادت فوج کے سپائی بھی اس آئین کا حلف لیتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہی اس آئین کی جو پامالی کرتی ہے عام لوگ نہیں کرتے اس آئین کی پامالی عام لوگ تو ایک ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس کو جیل جانا پڑتا ہے لیکن ہم اور آپ ہم ہم جو انہیں بلکل اس سے اس کی جتنی بھی ہم خلاف ورزی کریں ہم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا جنرل سپیکر صاحب میں سمجھتا ہوں میں یہاں پر کسی پولٹیکل پارٹی یا کسی سیاستدان کو جو ڈیفنڈ نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ کہ اب اس ملک میں سیاستدان نہیں رہے جو سیاستدان تھے یا تو ان کو فیزیکلی الیمنیٹ کیا گیا ہے یا تو ان کو اتنا مایوس کیا گیا ہے کہ وہ سیاست کے نام سے جو ہے بیزار ہو گئے ہیں محترمہ شہید بے نظیر بٹو کی جگہ بلاول بٹو نہیں لے سکتا سردار اطاولہ مینگل کی جگہ اختر مینگل نہیں لے سکتا باچا خان خان ولی خان کی جگہ احمل ولی خان نہیں لے سکتا شہید نواب بکٹی کی جگہ شازن بکٹی نہیں لے سکتا اور مولانا مفتی محمود کی جگہ مولانا فضل الرحمان نہیں لے سکتا وہ سیاستدان تھے جنہوں نے قربانیاں دی جنہوں نے اپنی اولادیں شہید کروائیں جنہوں نے سالوں سال جیلے کاٹی اور کبھی انہوں نے جو ہے نا اپنے اصولوں پر سودے بازی نہیں کی اور جن کی بدولت آج ہماری پہچان ہے جن کی قربانیوں کی بدولت آج ہمیں پہچان آجاتا ہے اور ہمیں ان ادوار میں ہمیں ملا کیا پولٹیکل گورنمنٹ ہے اپنی جگہ جو تین مارشللہ لگے ہیں ایک مارشللہ نے تو آپ کے ملک کا ایک بڑا حصہ ہم سے گواں دیا اس کی کبھی پوچھ کچھ کی گئی لاکھوں بنگالیوں کا قتل عام کیا گیا ہزاروں بنگالی عورتوں کی جو اسمدری کی گئی کبھی کسی نے ہم نے اجز سے پوچھا کہ کیا ان عورتوں کی اسمدری کیا ان بنگالیوں بے گناہ بنگالیوں کا قتل عام کسی اسلام کی تبلغ کے لیے کیا گیا تھا نہیں صرف اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے اور یہ کہنا کہ ہم انہیں ایسا ماریں گے کہ ان کو پتا نہیں چلے گا اور وہ انہوں نے اپنی رٹ قائم کی اور ہم نے اور آپ نے اور اس ملک کی عدلیہ نے چاہے اس میں وہ جسٹس منیر کا نام ہو یا کسی اور جسٹس کا نام ہو انہوں نے اس کے اس غیر آئینی عمل کو آئینی سٹیمپ لگا کے ان کو آئینی شکل دی اور ہم نے اور آپ نے ان ججز کو سامنے جا کر ان کے کھڑے ہو کر سر جکا کر ان کو مائی لوڈ کا خطاب دیا ہم نے ان سے پوچھا نہیں کہ کس آئین کے تحت تم نے جو ہے اس مارشل اللہ کو لیگل قرار دیا کس آئین کے تحت بلوستان میں اور بنگلہ دیش میں قتل عام ہونے والے ان اس خونی دور کو جو ہے نا آپ نے جائز قرار دیا نہیں ہم تو اسی دور میں لگے رہتے ہیں کہ وہ کرسی کب خالی ہو اس میں قصور ان کا نہیں ہے جناب سپیکر صاحب قصور ہمارا ہے ہم نے ان کو وہ عزت دیئے جس عزت کے وہ قابل نہیں تھے ہم نے ان کو وہ رتبہ دیا ہے جس رتبے کے وہ قابل نہیں تھے اور اب ہم رونا رو رہے ہیں سپریم کورٹ کے یہ پہلے فیصلے نہیں آ رہے ہیں نائنٹین سیونٹی فور میں ایک پولٹیکل پارٹی جس کو نیشنل عوامی پارٹی کہا جاتا تھا اس پر بھی تو پابندی سپریم کورٹ نہیں لگائی تھی وہ پولٹیکل پارٹی جس کی جڑے ہر صوبے میں تھی پنجاب میں تھی اس وقت سوہ صرد تھا آج خیبر پختون خواہے بلوسان میں تھی سن میں تھی اس پر پابندی لگا کر آپ نے ان کو آج جو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں چاہے ان کا تعلق بلوسان سے کے پی سے سن سے یہ اسی نیشنل عوامی پارٹی کے اسے ہوتے تھے ان کے عقابرین لیکن اس پر پابندی لگائی گئی اسی سپریم کوڑ نے جب پابندی لگائی کسی نے چون تک نہیں کی کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی پر کیوں پابندی لگائی جارہی ہے ان مارشل آؤں نے ایک مارشل آؤں جس سے ہمیں نے کہا کہ ملک آدھائی سا گوایا دوسرے دو مارشل آؤں دہشتگردی کو جو عام کیا یہاں پر دہشتگردی کے انسٹویشن قائم کیے گئے جس کی وجہ سے آپ کے ہزاروں لوگ شہید ہوئے جس کی وجہ سے آپ کے لوگ لاکھوں لوگ بے گر کیے گئے کسی نے ان سے پوچھا کسی نے ان سے حساب لیا آپ سے آپ کا تو اعتصاب ہوتا ہے ہمارا اعتصاب ہوتا ہے جہاں پر شاہ صریف کا اعتصاب ہوا زردانی صاحب کا اعتصاب ہوا یوسف رضا گلانی صاحب ہوا ہم سب کا اعتصاب ہو رہے لیکن کیا چند ڈالروں کا اعتصاب ہو سکتا ہے چند عربوں کا اعتصاب ہو سکتا ہے ملک دو لخت ہوتا ہے اس کا کوئی اعتصاب نہیں کسی کا بچہ کسی کا بیٹا ایک اولاد اس کے سامنے اس کے ماں باپ کے سامنے جب اس کو گولیاں مار کر اس کو چھلی کیا جاتا ہے اس کا کوئی اعتصاب نہیں جناب سپیکر صاحب اسلامباد ہائی کورٹ نے ہمیں کوئی ذمہ داری دی تھی ایک کمیشن بنائے گیا تھا اس میں بلوستان سے تعلق رکھنے والے سٹوڈنٹس کو جو حرانسہ کیا جا رہا ہے اس پہ اور وہی کمیشن جب ہم کوئٹا گئے لوگ اسی آسرے میں کہ شاید یہ کمیشن ہمارے میسنگ پرسند کو بازیاب کرائے تو لوگ ایک شخص آیا تھا وہ روتا ہوا گڑ گڑاتا ہوا کہ دو ہزار نو میں اس کا بیٹا جو ہے آگا کیا گیا ہے اس نے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے کہ کہ کوئٹے تک آنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے اس نے اپنے گھر میں جو موجود برطن ایک پرانا سا فریج بیج کر وہ کرایا کر کے صرف اپنی درخواست جو ہے وہ جمع کرنے کے لیے کوئٹا پہنچا تھا یہ عدلیہ جو کہتے ہیں ایک ہاتھ میں تراز ہوئے اور انکھوں پہ پٹی ہے وہاں پر واقعی وہ کالی پٹیاں باندھی ہوئی ہیں اس باپ کا درد ان کو نہیں آتا اس ماں کی چیخ و پکار جو ماں اور باپ جو بیٹی کوئٹے سے لے کر کراچی تک پیدل لانگ مارچ کرتی ہوئے آئی اس عدلیہ کو وہاں پر سو موٹو لینا جو ہے گوارہ نہیں ہوا ایک بیٹا جو جس کی عمر نو سال تھی وہ کوئٹہ سے کراچی اور کراچی سے اسلامباد پیدل چلتا ہوتا ہے جس کو بینل و قوامی میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا لیکن ہماری عدلیہ ہمارے نمائندگان سمون بکمون اور کچھ نہیں آنکھوں پر پٹیاں باندھی ہوئے ہیں ہونٹوں پر طالب لگائے ہوئے ہیں جب میڈیا نے ان کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی تو اس میڈیا کے ممبران کو حامد میر کی مثال آپ کے سامنے کراچی میں چھے گولیاں تو ماری وہ بدبخت پسٹل میں چھے ہی گولیاں تھیں اگر بارہ ہوتی تو وہ بارہ ہی مار دیتے اس کو بیچارے لیکن کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا نہیں وہ شہدہ جو اس دہشت گردی کے عالم میں مارے گئے ہیں کسی نے ان کی حال پرسی کی کوئی ان کے گھر گیا کہ تمہارے دن کیسے گزر رہے ہیں تمہارے بچے کیسے پڑھ رہے ہیں ان کو دو وقت کھانے کی لئے روٹی ہے نہیں اس عدلیہ نے بھی اس کا نوٹس نہیں نہ اکوانو نے اس کا نوٹس لیا نہ عدلیہ نے اس کا نوٹس لیا جو نورڈن ایریا میں جو آپریشن کیا گیا جو لوگ اس آپریشن کے وجہ سے اپنے علاقے چھوڑ کے چلے گئے جنہ اسپیکر صاحب اپنا گاؤں اپنا علاقہ اپنا ملک چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں وہ بہت مجبوری کے تحت وہاں سے ان کو دکیل آ گیا لیکن ان کی آبادکاری کے لیے کیا کیا گیا ان کو واپس ہر حکومتوں نے ان سے واحدے کیے کہ ان کی آبادکاری کے لیے جو اقدامات کیے جائیں جو بچے بمباری سے بچے جو گھر تھے کھنڈرات آخر میں جو ان کو بھی ملیہ میٹ کر دیا لیکن اس کے بدلے میں کئی لوگوں نے جو ہیں مال و دولت کمائی اندرون ملک اور بیرون ملک وہ ڈالر جو دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے تھے خلاف اس کے ایوزن انہوں نے جاگیرے لی انہوں نے یورپ میں آسٹریلیا میں جو جزیرے لیے انہوں نے بڑے بڑے منشن لیے کہیں نا اس دولت کو اس پارلیمنٹ کو میں گزارش کرتا ان کو بلائیں کہ جزیرے آپ نے کہاں سے خرید یہ کون سے پند کی زمین تھی جو بیچ کر تم نے آسٹریلیا میں جائدہ دے خرید یہ ہم نہیں پوچھ سکتے اگر ہم یہ نہیں پوچھ سکتے تو میرے خان میں یہ وہی ڈرامے ہم کر رہے جو بچون سے ہم دیکھتے آ رہے تھے مجھے تو وہی ڈرامے لگ رہے ایک زمانے میں خویدہ صاحب ڈرامے چلتے تھے ڈیلس کے جو ختم نہیں ہوتے تھے ڈائنسٹری کے ڈرامے چلتے تھے اس ٹینڈر کے جو ڈرامے تھے میں یوکے میں ہوتا تھا اس میں دیکھے تو چھوٹے جو بچے تھے ابھی میں گیا وہ ابھی تک چل رہے ہیں وہ بڑے ہو گئے ہیں لیکن وہ اسٹوریاں نہیں بدلتی یہاں پہ بھی ہم بچے تھے پاکستان کا حالت حالت وہ دیکھ رہے ہیں اب ہم بھی بڑے ہو گئے ایک ٹانگ ہماری قبر میں ایک بار ہے لیکن پاکستان کے حالت وہ نہیں بدل رہے کیونکہ سپریم نہ آپ ہیں نہ پرائیم نسٹر ہیں نہ جوڈیشری ہیں میں نے اس دن بھی کہا تھا یہ چائے ہی سپریم ہیں ان کو سزا تو اپنی جگہ ابھی کسی نے ان سے پوچھا ہی نہیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں ہاں ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے ہم نے بہت کیا جو بھی ان فورسز سے ریٹائر ہوا ہم نے ان کو اپنی پارٹی میں لے لیا کسی کو سینیٹر بنا دیا کسی کو ایم اے بنا دیا کہ لوگوں کو دکھائیں کہ دیکھو ہمارے ساتھ بھی تو کوئی ہے نا ڈنڈے والا ہم ایسے خالی نہیں ہیں یہ وقت ضرورت ہمیں بھی کام آئیں گے اب وہ وقت کون ساتھ آتا ہے وہ پتہ نہیں لیکن ایسی جو بات ہوتی ہے وہ پھر اپنی پاس جاتے ہیں وہ آپ کے نہیں ہوں گے پی سی او کے ججز کو ہم نے احترام دیا اور اس سے زیادہ کیا ہوتا جانر سپیکر صاحب ہم سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہم پارلیمنٹیرین کی بنتی ہیں اگر ہم خود مالک مکان جو ہے سینٹ میں جائیں اپنے دروازے پر یہ تختی لگائے کہ آؤ اور لوٹ کے جاؤ پھر اس گھر کا لایحفظ ہے ہم یہی اپنے عمل سے ہم نے یہی آج دن تک کیا ہے کہ ہم نے وہ تختی لگا لیے کہ آؤ اور لوٹ کے جاؤ ادارے ہمارے لئے قابل احترام لیکن ہم اداروں کا احترام اس وقت کریں گے جو ادارے ہمیں انصاف مہیا کریں نائنصافی ظلم و زیادتی خونی رشتوں کو توڑ دیتی ہے جنبی سپیکر صاحب ہمارے اور آپ کے اور ان اداروں کے رشتے خونی نہیں ہیں وہ آئینی ہیں جب خونی رشتے ٹوٹ سکتے ہیں غیر آئینی اقتامات کی تحت نائنصافی اور ظلم زیادتی کے تحت تو آئینی رشتوں کے بھی کوئی قدر نہیں ہوگی آدھی راتوں کو تو آپ عدالتیں لگاتے ہیں آدھی راتوں کو جو ہیں آپ کوٹ کے جو اسٹاف کو نیدوں سے بیدار کر کر سو موٹر لیتے ہیں لیکن کبھی انہیں آدھی رات میں سلکتی ہوئی اس ماں کی چیخ و پکار کو بھی تو سنیں پرانیس صاحب تو موجود نہیں ہیں آج انہوں نے اعتماد کے ایک سو اسی ووٹ ان کو ملے ہیں میری ایک گزارش ہوگی ان سے کم سے کم ایک سو اسی لوگ جو مسنگ ہیں ان کو تو بازیاب کر جتنی خوشی آج آپ لوگوں نے ڈسک بجا کے یہاں پر کیے چاہے اتنی خوشی بلوستان میں یا ملک کے دیگر اسوں میں چاہے کراچی سے ان کا تعلق ہے یا کسی اور علاقہ سے ان کے دلوں میں بھی اتنی تو خوشی آنی چاہیے بڑی نواز میان جاوید لطیف صاحب